اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ خاش ہر ایک کی ہے کوئی نجائز طریقے سے یہ خاش پورا کرتا ہے اور کوئی جائز طریقے سے اس خاش کو پورا کر لیتا ہے کہ میری زندگی میں برکت آئے فراوانی آئے ہر سو خیر ہی نظر آئے اس وقت تک برکتوں کو انسان سمیٹ نہیں سکتا انسان کے دامن میں برکتیں آتی نہیں ہیں جب تک وہ برکتوں والی کتاب سے تعلق نہیں جوڑ لیتا کتاب انزلناه ایلیک مبارک لیت دبرو آیات وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُ الْأَلْبَاب اس کتاب کو ہم نے اتارا ہی برکتیں سمیٹنے والی کتاب ہے ایسی با برکت کتاب ہے جس کو جتنی برکتیں چاہیئیں وہ اتنا ہی اس کو زیادہ پڑھ لیتا ہے صلح صالحی میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں جب بھی دیکھتا ہوں کہ مجھے برکت کی ضرورت ہے میری تمنائیں پوری نہیں ہو رہی ہیں میں اپنے حض منزل بڑھا دیتا ہوں اللہ وہ تمنائیں پوری کر دیتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں مجھے یہ جیز بھی چاہیئے بھی تک ملی نہیں میں تھوڑی سی منزل اور بڑھا دیتا ہوں اللہ وہ بھی عطا کر دیتے ہیں لیکن یہ برکتیں ملتی اس وقت ہے جب اس قرآن کے معانی کو سنجھ جائے مفاہیم سے واقفیت ہو کم از کم یہ تو پتا چلے نا میرا مالک کیا کہہ رہا ہے یہ میرا رب مجھ سے تقاضہ کیا کر رہا ہے یہ دستور حیات ہے یہ آئین ہے اس کے بھی آرٹیکلز ہیں اس کے بھی سیکشنز ہیں اس آرٹیکل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے مجھے یہ کرنا چاہئے اور یہ ایسا آئین ہے جو قیامت کی دیواروں تک اس آئین کی تنفیذ کرتا ہے ہر دور میں ہر محول میں اور ہر شخص جو ہے اس کے لئے اس کو اختیار کرنا آسان ہے اس سے خوبصورت آئین جو ہے دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں کیونکہ یہ نازل کس نے کیا ہے اللہ نے کیا ہے وَهَذَا كِتَابٌ مَنْ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُولَ عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یہ کتاب برکت ہے لیکن برکتیں ملیں گی اس وقت جب اس کے مطابق زندگی بھی ساتھ فَاتَّبِعُوهُ اتباع کرو اطاعت کرو رب کی فرما برداری کرو اور اللہ حضرت جلال کے عوامر اور نواہی کا خیال کرو پھر کیا ہوگا رحمتی اللہ حضرت جلال نازل فرمائے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ایسی رحمتوں کی برکہ برسائیں گے جہاں تمہاری اقل پرواز نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عطائیں عطا کریں گے موسیقی